بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جنگل میں جا پہنچے وہاں پانی نہیں تھا آپ نے انسانوں جنوں اور سرکش شیاتوین سے پانی کے بارے میں پوچھا انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا سلیمان علیہ السلام کو غصہ آ گیا آپ نے پرمایا کہ میں اس وقت تک سپر نہیں کروں گا جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ پانی کتنی مساپت پر ہے سرکش جنات بولے کہ آپ پریشان نہ ہو آپ کے پاس ایک پرندہ ہدھد ہے جو یہ بتا دیتا ہے سلیمان علیہ السلام نے پرمایا ہدھد کو بلاؤ ہدھد نہ ملا سلیمان علیہ السلام نے غصے میں کہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدھد کو نہیں دیکھ سکتا وہ کہی غائب ہو گیا ہے یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے زبہ کر ڈالوں گا یا وہ میرے روبرو کوئی معقول دلیل پیش کرے ابن عباس رضی اللہ عنہو پرماتے ہیں کہ ہدھد بلکیس کے محل سے گزرا وہاں باغات دیکھے اور ان کے پیچھے محل تا وہاں کے باغات میں داخل ہوا بلکیس کے باغ کے ہدھد سے ملاقات ہوئی اس نے سمجھا کہ یہ بھی سلیمان علیہ السلام کا ہدھد ہے اس نے پوچھا کہ تم سلیمان علیہ السلام سے غائب ہو کر یہاں کیوں آئے اور یہاں کیا کرتے ہو اس ہدھد نے پوچھا کہ سلیمان علیہ السلام کون ہے سلیمان علیہ السلام کے ہدھد نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو مبعوث کیا جس کا نام سلیمان علیہ السلام ہے اور وہ اللہ کا رسول ہے اور ہوا پارندوں اور جن ونگز کو اس کے تابع کیا ہے وہ بولا آپ کیا کہہ رہے ہیں اس نے جواب دیا کہ میں وہی کہہ رہا ہوں جو تم سن رہے ہو وہ بولا یہ بڑی تاجب کی بات ہے کہ یہاں اکثر لوگوں پر ایک عورت کی حکومت ہے اور اس کو ہر چیز عطا کی گئی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے اور یہ لوگ اللہ کا شکر ادا اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے ہدھد نے یہ باتیں سنی تو اڑ کر واپس آ گیا وہاں دوسرے پارندوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں دمکی دی ہے اس نے اپنا واقعہ کہہ سنایا حضرت سلیمان علیہ السلام کا عذاب یہ تھا کہ آپ پرندے کے پر کاٹ دیتے اور اسے دھوپ میں ڈال دیتے تاکہ وہ اڑ نہ سکے اور زمین کے کیڑے مکوڑوں کی طرح ہو جائے یا اسے زباہ کر دیتے تاکہ اس کی نسل ختم کر دی جائے انہوں نے جواب دیا ہاں وہ معقول عذر پیش کرے جب حضرت سلیمان علیہ السلام آئے تو انہوں نے حدود سے پوچھا کہ تم ہم سے دور کیوں رہا وہ بولا میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں کہ آپ کو اس بات کی خبر نہیں اور میں قبیلہ سبا سے ایک تحقیقی خبر لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ وہا کے لوگوں پر حکومت کر رہی ہے اور اسے ہر قسم کا ضروری سامان دیا گیا اور اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے اور میں نے اس عورت اور اس کی ریایہ کو دیکھا کہ وہ خدا کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے عامال کو ان کے لئے خوبصورت بنایا ہے اور انہیں صحیح راہ سے روک رکا ہے لہٰذا وہ رائے حق نہیں پاتے حتی کہ وہ خدا کو سجدہ نہیں کرتے وہ اس سب کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ایسی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہی عش عظیم کا مالک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرمایا کہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے جا میرا یہ خط لے جا اور اس خط کو ان کے پاس ڈال دے پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھتا رہا کہ وہ کیا گبتگو کرتے ہیں ناظرین اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو ہدھ ہدھ کا بلکیس کے پاس خط لے جانے کے بارے میں بتائیں گے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ